2014 میں ارینی ڈی نام کی ایک مراتی فلم آ رہی ہے یہ فلم کومیڈی کے ساتھ ساتھ دیش کی جنتہ کی آکے کھولنے کے لیے بھرشچچار کی کہانی درشائی ہے اس رومنچک فلم کے کہانی جانتے ہیں ان کے ستاروں سے کہ یہ فلم کی اصل کہانی کیا ہے اور کس طرح سے اسے درشائے گیا ہے دراصل در ایک پروڈیوسر ہی بولتا ہے کہ میری فلم آلگ ہے میں کچھ آلگ نہیں بولوں گی کیونکہ ان ریالیٹی اس فلم ہے دیفرن ریزن اے رسول پکردی has done a music for this film i'll say music because اس فلم کو background music ہی نہیں ہے اور sound music کی طرح use کیا ہے there's only background sound and that sound plays a very important role تو اس حساب سے یہ فلم بہت ہی الگ ہے اور it's again very strong film with a strong message against corruption مجھے لگتا ہے each and every film every family should go to the theater and watch this film کیا بتانا چاہگے لوگوں کے لئے فلم دیکھنے کے لئے کیوں آنا چاہے کیا اس میں آلگ ہے پہلے باہت تو میں نے کہہ دی کی رسول جی نے اس فلم کا music کیا ہے جو کی background sound ہے تو it's really good جب آپ فلم دیکھنے کے لئے بیٹھو گے اندر تو آپ کو لگے کہ ہاں سچی میں باریش ہو رہی ہے the film has a very strong message and each and every actor has given its he's or her hundred percent I'll say two hundred percent ہمارے فلم میں مرنال کرکرنی اور سبوت جی lead role میں ہے ان کے ساتھ ہرش چھایا سلبہ آریہ منود زوشی جی سنجے مونے سب سب نے special appearance کیا ہوا ہے so watch it for them watch it for Rasool and watch it for the director راجندر تالک ایک خاص طریقے سے اسے بنایا گیا ہے تو فلم کے ڈیریکٹر راجندر تالک سے تو جانا بنتا ہی کہ اس فلم کو بنانے میں کتنی مہنت لگی ہے فلم ہر ایک ڈیریکٹر بولتا ہے الگ ہے اور جب لوگ جاتے دیکھنے گا انہیں کچھ الگ نہیں لگ لیکن اس بار ایسا ہونے والا نہیں ہے there is a change in cinema ایک دم الگ film ہے very good film جہاں سب لوگ انہیں مہنت اتنی کی ہے including ایسی big name like Rasool جی this film first time film in Marathi without background score یہاں پورا sound is playing a major role اتنا خوبصورت sound انہوں دی دی this film is entirely in rain and that's why it's titled as rainy day اور اس گوا میں پورا شوٹ کیا گیا ہے اس فلم کے شوٹنگ پوری اور پورا پورا if you see the structure of the film جو ہاں performance دیکھے بائی برنال کلکرنی سبود بھاوے عجن کے دیو عرش چھایا کرن کرمر کر سلبا آریہ نیہا پینٹسے سنجائی مونے then منعکشی بارٹین پرن جگو شیلہ کامت سو میکشا جیسائی ہر ایک کا performance سوپب ہے آپ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ کسی کا ایک performance خراب ہوا ہے میوزک جو بھی ہماری دو گانے بہت ہی بڑیا گانے جو پتکی جی نے سنگیت بھت کی ہے جائشری شیورام اور آرتی جی نے دونوں گانے گایا ہے سومیتر is the lyric writer beautiful photographic جس نے ایک گوا کیپچر کیا ہے سنجائی جاداو wonderful camera workshop جو بھی بنائیا اور ایک اچھی film الگ دھنکی film اچھی انٹرٹیننگ film اچھی میسیج دھنیو گالی film اور میں تو یہ کہوں گا کہ یہ لوگپال سے بھی بہت سٹرانگ film بنانے میں سب سے زیادہ میند ہوتا ہے تو پورے ٹیم کا اس فلم کے پروڈیسر پریانک تلک ایڈیٹر ویدھادر پاترے اور بیگرانڈ سنگر رسول جی چھوٹا مت سمجھے میرے لینگویج ایسا کوئی فرق نہیں بڑھے گا فرنی لینگویج is only another sound سو جو ایک ایک اپرشنیٹی ملا ہے فور اینی sound person کی ایڈیریکٹر رائٹر ایڈیریکٹر آکے مجھے اپروچ کیا مجھے بولا آپ یہ فلم میں sound کرے گا لیکن یہ فلم میں ہم کو میوزک کوئی use نہیں کرنا تو میں سوچا کی اور ایک sound design کے ذریعہ میں it's a first and only opportunity that you get اس لئے میں یہ فلم کرنا چاہتا تھا کہ لوگوں کو دکھا سکتے ہیں کہ sound کتنا strong element ہے فلم کا narration کے لئے فلم کا سٹوری کے لئے اور اس کا sound کا strength اس لئے strong اس لئے کی اس کو audience کو ایک film کے اندر لے کے جانے کا ایک strength اس میں استعمال کیا ہوا ہے یہ film دو راجن جی میرے پاس لے کے آئے تھے راجن جی کا وہ سپنا ہے ایک اچھی فلم بنانے کا تو جن جن 2012 میں گوہ گئے تھے شوٹنگ کے لئے پر اس سال بارش ہی نہیں ہوئی بارش بہت پروبلم رہا تو دو ہول شوڑ پس 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 پر وان ایر اس سال مطلب تھٹین میں بھگوان میں بہت سرکاریہ کیا اور بارش بھی اچھی ہو گئی رسول وز جواند دو یونیٹ پتکی سر وز دیر سنجی جادب وز کیمران وز مائسل وی آل کیم تگیدر وی سب سرکاریہ ملا ایک اچھی فلم ایڈیٹ کرنے راجن در تالک نے موکا دیا اس کے لئے